موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علیہ رسول کریم مباد ساتھ بے کالی کی طرف سے ویڈیوز اور اسبیک کے سلسلہ جاری ہے آج کا ہمارا موصول ہے کہ ایک کامیاب طبیب کے لیے کیا تدابیر ہونی چاہیے ان تدابیر کی موجود کی میں آدمی کامیاب ہو سکتا ہے سب سے پہلے عامل ہے خات طبیب ہے یہ چیز ذہن نشین ہونی چاہیے کہ آپ اپنے کہے کے آپ اپنے کیے کے اور آپ اپنے قول و فیل کے سمیدار ہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ کی بات سے کوئی کیا سمجھا یا کوئی کسی کی بات سے کیا مطلب لیتا ہے آپ اپنی بات کا آپ اپنے قول و فیل کا اور آپ اپنی ان سمیداریوں کا جواب دینا ہوگا جو آپ کسدن حرادتن اور ایک روٹین میٹر کے تحت آپ سر انجام دیتے ہیں اس لیے جو یہ ایک روش ہے کہ ہم کسی بھی تبکیہ کسی بھی مکتبے پکر کسی بھی مذہب کسی بھی مسلک سے ہم تعلق رکھتے ہیں تو صدیوں پہلے سے جو اعتراضات ہوتے چلے آرہے ہیں جب ہم اس لٹریچر کو پڑھتے ہیں جب ہم ان باتوں کو سنتے ہیں اپنے بڑوں کی محفلوں میں بیٹھتے ہیں ہمیں کچھ چیزیں سنائی دیتی ہیں اور ہم پھر تازہ دم ہو کر تازہ خون ہوتا ہے ہمارے سامنے وہ چیزیں تازہ ہوتی ہیں ہم ان کے دفاع کے لیے یا ان کی جواب دہی کے لیے اپنے آپ کو کمر بستہ کر لیتے ہیں اور میدان عمل میں کوت پڑتے ہیں اور ہم اس صفائی والے کٹھیرے میں آپ کھڑے ہوتی ہیں جس میں ایک ملسم کو ایک جواب دہی کے لیے ایک انسان کو طلب کیا جا سکتا ہے اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ وہ کام کریں جو آپ کی سمیداری ہے کوئی کیا سمجھتا ہے کیا سوچتا ہے کیا کرتا ہے اس سے آپ کو غرص نہیں ہونی چاہیے کیوں جب انسان اپنے فیل کا خود سمیدار ہے کسی پریشانی میں کسی مصیبت میں کسی مشکل وقت میں کوئی کسی کے کام نہیں آتا تو کسی کو یہ بھی حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ کسی کے بارے میں رائے قائم کریں اس لیے آپ کو فکر مند نہیں ہونا چاہیے کوئی کیا کہتا ہے یہ پرواہ نہیں ہے پرواہ اس بات کی ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں اور آپ کیا کہتے ہیں کہیں آپ کے قول و فیل میں تضاد تو نہیں ہے کہیں آپ کے عامال میں کوئی کجی تو ایسی موجود نہیں ہے کہ جسے آپ لوگوں سے چھپانا چاہ رہے ہوں اگر ایسا کوئی عمل ہے یا ایسا کوئی فیل ہے یا ایسا کوئی کردار ہے کہ جو آپ کر رہے ہوں لیکن اس لیے سے خوف زدہ ہوں تو تو ہی لوگوں کو بتا نہ چل جائے حدیث سپاکت میں آتا ہے پوچھا گیا کہ نیکی کیا ہے فرمایا کہ نیکی جو ہے نا وہ تیرے دل کو اتمنان بخشے اور برائی کیا ہے فرمایا وَقَرِحْتُ اَنْ يَتَّلِيَنَّا سَالَئِيَ تو اس چیز کو محسوس کرے کہ کسی کو پتا نہ چل جائے کسے اچھا نہ سمجھے تو سمجھو تیرے دل میں کھٹ کے اور تو اس سے ڈرے کہ لوگ اس پر متعلق ہو جائیں گے تو ایسا کام سمجھو کہ یہ برائی ہے چاہے وہ خاندانی طور پر کتنی سجدوں سے چلا رہا ہو مسرقی طور پر کبھی سے اپنایا گیا ہو یا ایک معاشر دی طور پر اس چیز کو اپنا لیا گیا ہو یہ کوئی جواز اور اس کی دلیل نہیں ہو سکتی کہ لوگ سارے کرتے ہیں بھئی سارے کچھ بھی کریں آپ کو تو اپنے آمال کی انجام دہی اور اس کی جواب دہی کے لیے تیار ہونا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ آپ کوئی بھی فن ہونر اختیار کرتے ہیں آپ طبیب بنتے ہیں عامل بنتے ہیں آپ عالم بنتے ہیں خطیب بنتے ہیں آپ محراب و میمبر کے وارث بنتے ہیں آپ تدریس کے شعبے میں جاتے ہیں آپ انجینئرنگ کے شعبے میں جاتے ہیں آپ تجارت میں جاتے ہیں آپ معاشرے میں کوئی بھی جاندار قردار ادا کرتے ہیں تو آپ دو چیزیں دیکھیں سب سے پہلے یہ چیز دیکھیں کہ جو میں پروپیشن اور جو میں میدان عمل اور جو میں فن و ہونر اختیار کرنا چاہتا ہوں اس سے میری طبیعت مناسبت رکھتی ہے کہ نہیں رکھتی اگر ایک چیز سے وہ میری طبیعت سے مناسبت نہیں رکھتی اور میں لوگوں کے کہنے سے لوگوں کے اُبھارنے سے لوگوں کے ایک توجہ دلانے سے میں وہ کاروار اختیار کر لیتا ہوں چاہے وہ سونے کی کان ہی کیوں نہ ہو تو کچھ دنوں میں میں اس سے بیزار ہو جانگو اور وہ چیز چھوڑ دوں گا اگر ایک وہ چیز ہے جسے مجھے طبیعی مناسبت ہے وہ اختیار کر کے جب میں میدان عمل میں اترتا ہوں تو اونچ نیچ آتی رہتی ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن میں اس میں لگا رہوں گا کیونکہ اس میں میری طبیعی طبیعی رجحانات ہوں گے اور میری طبیعت اس طرف مائل ہوگی مثلا میں طب میں عملیات میں لکھنے پڑنے میں شروع سے جب سے میں نے ہوش سمالا ہے میں اس میں ہوں اور اب تک بھی اس میں ہوں گو کہ اس میں بہت ساری اتار چڑھاوائے بہت ساری کتابیں لکھی بہت ساری کتابیں متعلقی لیکن میں اس میدان کو میں نے بارہات کو چھوڑنے کی کوشش کی لیکن میں نہیں چھوڑ سکا عملیات کو لوگوں نے نہیں چھوڑنے دیا بس یہ ایک زندگی ہے جب آپ کی مناسبت ہو جائے پھر آپ یہ چیز دیکھیں کہ معاشرے میں اس کی کتنی ضرورت ہے اگر معاشرے میں اس کی ضرورت موجود ہے تو پھر آپ اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں اب دیکھیں ایک آدمی طبیب بننا چاہتا ہے حکیم بننا چاہتا ہے خواہ اس کو کوئی بھی آپ نام دے سکتے ہیں آپ طبیب بن نبی کہہ سکتے ہیں مفرد آزا کہہ سکتے ہیں دیسی طب کہہ سکتے ہیں یونانی طب کہہ سکتے ہیں ہندی طب کہہ سکتے ہیں میڈیکل کہہ سکتے ہیں لیکن اس کو بہت ساری دنیا لے کر چل رہی ہے بہت سی انڈسٹریز اس پر قائم ہیں بہت سارا ایک بیچھے ایک بہت بڑا گروہ موجود ہے جو اس انڈسٹریز سے کما بھی رہا ہے اور لوگوں کو وہ سرویس بھی مہیا کر رہا ہے تو ایسے میں آپ کی دال کیسے گلے گی مثلا ایک حکیم بننا چاہ رہا ہے اب پیچھے ہمدرد ہے کرشی ہے اجمل ہے اشرف ہے اور بہت ساری لیوارٹلیز ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں اپنا ایک نیٹورک جال بچھایا ہوا ہے آپ ان کی موجود کی میں کیسے کام آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ جب آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو پہلے اپنی مناسبت کو دیکھیں دوسری لوگوں کی ضرورت کو دیکھیں اور پھر تیسری اہم بات یہ ہے کہ آپ اس چیز کو سوچیں کہ اتنی بڑی انڈسٹری باوجود ہر دوسرے محلے میں حکیم کی دکان ہونے کے باوجود اور نیٹ پر بشمار گروپس کتوب اور ان چیزوں کی موجود کی باوجود بزار طبی کتابوں سے بھرا پڑا ہے ان کے باوجود بھی لوگ بیمار ہیں لوگ ضرورت مند ہیں اب بھی ایسا ہی ہے کہ لوگ کسی کے گھر دال اپنا اپنا کام کر رہے ہیں لیکن پھر بھی لوگ پریشان ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی گنجائش موجود ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ کسی ایک چیز کو سپیسیفک پکڑ لیں آپ بالوں کو پکڑ لیں آپ آنکھ کو پکڑ لیں ناکھ پکڑ لیں ہونٹوں کو پکڑ اور پھر جب آپ اس چیز کی جس چیز کے ماہرین ہیں آپ ان کی پیروی کریں ان سے باتیں کریں ان سے تبادلہ خیال کریں ان کے لٹریچر کو پڑھیں ان کی کتب کا مطالعہ کریں جب آپ یہ چیز کر لیں گے تو ایک نہ ایک دن دن میں دس دن میں مہینے میں سال میں کچھ نکات اور کچھ بھید اور کچھ اسرار آپ کو ایسے مل جائیں گے جو ہوں گے تو عام کتابوں میں لیکن وہ آپ کے تجربے میں آپ کی تجربے کی کسوٹی پر وہ پورے اتریں گے کھرے اتریں گے تو وہ آپ کا اساسہ ہوں گے مثلا آپ کچھ مت کریے آپ صرف آپ صرف اسی پر غور کر لی گے اسی کے دوائے بنائیے مہینے میں دو مہینے میں چار مہینے میں جس جس آپ آپ کا معاملہ بڑھتا جائے گا لوگ آپ کی طرف رجوع کرتے جائیں گے پھر اتنے ناک ہڈی کے مریض آ جائیں گے کہ آپ سے سمحالہ نہیں سمیلے گا آپ سے دوائیاں پوری نہیں ہوں آپ دانتوں کا علاج کر لیں آپ گلے کا کر لیں آپ آنکھ کے درد کا کر لیں آپ دل کی شریانوں کا کر لیں جگر کا کر لیں گردوں کا کر لیں اور پھر ایک اگری بات یہ ہے جب آپ یہ چیز کریں تو دیکھیں کم خرچ پالا نشین مہنگے اجساء کو آپ پریفر مت کریں ان کو مت آسمائیں نہ ہی انہیں لیں مثلا ایک نسخہ لکھتا ہے یہ باہ کے لیے ہے اس میں مشکہ امبر ہے زاپران ہے اس میں چاندی کے سونے کے ورک ہے اب اس کی کانسٹ اتنی بن جائے گی کہ آپ بھی مقروض ہو جائیں گے اور جب کسی کو دیں گے وہ کہے گا جناب یہ دس روپے کا کیپسل ہے بیس کا سو پچاس کا میرا گزارہ ہو جاتا ہے میں یہ دس ہزار کی کیوں دوں گا تو آپ کوشش کریں کہ ایسے اجساء پر مستمیل نسخہ جات تیار کریں کہ جن کی قیمت لاغت کم ہو اور وہ ہر جگہ سہل الحصول ہو کہیں بھی کسی جگہ پر وہ دستیاب ہو بلکہ آپ کا جو فارما کوپیا ہے وہ آپ کا دسترخان ہونا چاہیے آپ کا کچن ہونا چاہیے آپ کے کھیت ہونے چاہیے آپ کی جو عمل داری ہے اس کے مطابق وہ چیز ہونی چاہیے مجھے امید ہے کہ دو ہونا یہ چاہیے کہ جو چیز آپ کر رہے ہیں آپ کے قول و فیل میں تضاد نہ دوسرا یہ ہے کہ آپ لوگوں کی ضرورت بن جائیں آپ پہاڑ پر بیٹھ جائیں آپ نیچے زمین کے پاتال میں بیٹھ جائیں آپ آسمان کی بلندیوں پر پہنچ جائیں جب لوگوں کو یقین ہو گیا کہ آپ ان کے تو یہ میری گزارشات تھی آنکھ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ اپنے کاروبار کو گروہ کیسے کر سکتے ہیں آپ اپنے طب عمدیات کو اپنے مطب کو اپنے عدویات کو کس انداز میں آپ آگے بڑھا سکتے ہیں وما علینا اللہ بلاغ نمو عمدیات سکتے 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 رائع بلاغ رئی رائع سکتے رائع بلاغ